چشم پانی سے بھرے ہوئے باغات آباد درخت پھلوں سے بھرے ہوئے آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکہ کی صرف جاگئے تھے اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آج گئے خوب کیا ہمارے مکہ کے یوسف کی کیا خبر ہے خوش خبری ہے ابو عصاق اپنے چچزاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی رامہ مختار مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ ایک مہینے پہلے دو رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے نہیں ابو عصاق اب تک نہیں پہنچے لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا سلمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں لیکن خبر نہ ملی شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں ایسا ہونا بائید ہے ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں تمہیں کیسا معلوم غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے یا تو رستہ بھٹک گئے یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں اٹھو کیان ہمیں معروم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہے چلو آؤ موسیقی موسیقی اس برہود کے میردان سے تو اربی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا آپ کسی جات سے زندہ رہ گیا ہے اپنے عقیل؟ موسیقی موسیقی میں مختار ہوں جناب مسلم پیسر ابو عبیدر ثقافی مختار کسی تعلف کا موتاج نہیں کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچازاد بھائی امام حسن کی ماویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زرات میں مصروف ہو گئے اس روز تمہاری بے طرفی مچ ایسے کی نظر میں جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کی کچھ نہ دیکھا تھا مزا بھیگا کر گئی خدا رحم کرے تمہارے چچاز سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مزایقہ نہیں کیا یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے ہم سب خداوں کے جھرمٹ میں ہیں شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی پیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بھیکا کر رہنگا ان پر بہت غضبناک ہے شیطان جن کا ایمان درزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائف سمجھا کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے نہیں تنہا نہیں تھا تنہا ہو گیا دو رابان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برہود ایک جہنم ہے جس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی اگر اجاز عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا کس سن سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ نمک کی وادی کی طرف سے سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی کیوں نہیں کچھ حسین ہیلے بانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو نہیں ابوئی صاحب بھی فکر رہو ظاہرا جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا جزاد بھائی حسین کو ٹھےروں ٹھےر خط لکھے وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں جناب مسلم ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں فرما روا اور حاکم نہ ہوں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار کیا کوفے کے لوگ واقعین نبی کی بیٹے کی طرف گار ہیں کیا عرض کروں طالب تو ہیں مگر مشہور یہ کہہ دیا ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجی ارادہ جا سکتا ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نے سار کر دوں گا ہاتھ بڑھا ہوائے ابنی عقیل میں چاہتا ہوں کہ صفیدہ حسین ابنی علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے شخص بن جاؤں لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین